بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان نے جب اسمبلیاں توڑی تھی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی تو اس لیے الیکشن نہیں کروایا گیا تھا کہ دیکھیں ایک تو خرچے کا مسئلہ ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ غیر جانبدار الیکشنز کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر اس قسم کا سیٹ اپ ہو جو ایسے الیکشنز کرائے جو تمام سٹیک ہولڈرز کو قابل قبول ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشنز کروا دیے جائیں جب جنرل الیکشنز ہوں گے تو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اندر پی ٹی آئی کے حکومتیں موجود ہوں گی اور وہ حکومتیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گی یوں قومی اسمبلی کے الیکشنز شفاف اور ازادانہ طور پر نہیں ہو پائیں گے لیکن اب اگر آپ کو یہ خبر ملے کہ آئندہ نگران وزیر آزم پہلی بات تو یہ ہے کہ نگران وزیر آزم کی تعریف یہ ہے کہ اس کا جھکاؤ کسی ایک طرف نہ ہو اس کا تعلق کوئی سیاسی نہ ہو اور وہ غیر جانبداری اور شفافیت کے ساتھ اپنے معاملات رکھے یہ الگ بات ہے کہ محسن نکوی سرکار کا غیر جانبداری سے کتنا تعلق ہے وہ کتنا بڑا ٹاؤٹ شخص ہے وہ آپ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں خیبر پختون خواہ جہاں پر تمام سیاسی جماعت کے نمائندے مان چکے ہیں کہ تین میرے وزیر ہیں تین میرے وزیر ہیں تین میرے وزیر ہیں پھر ابھی آج ہی میں نے آپ کو خبر دی کہ الیکشن کمیشن نے وہاں پہ ایک نگران صوبائی وزیر کو ان کے عوضے سے ہٹانے کا حکم دیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے چیف سیکرٹری کو ایک خط لکھا گیا اور اس خط میں کہا تو یہی گیا کہ آپ کسی پولٹیکل ایکٹیوٹی کا حصہ نہیں بنیں گے حکومت نگران حکومت الیکشن عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرے گی نگران حکومت کے کابینہ ارکان سیاست الیکشن مہم میں شرکت نہیں کر سکتے تمام سیاسی فریقین کو برابری کے مواقع فراہم کیے جائیں گے الیکشن کمیشن نگران حکومت یا وزیر کو سیاسی سرگرمیوں یا جلسوں میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی ابھی کل ہی تو شہباز شریف کی تقریب میں محسن نکوی شامل تھے دوسری بات کتنا سیاسی فریقین کو برابری کی بنیاد پر مواقع دیے جا رہے ہیں لاہور میں اگر ایک ہی دن دو سیاسی جماعتوں کی ایکٹیوٹی ہوں تو مسلم لیگ نون کو تو مکمل اجازت دی جائے اور مریم نواز اپنا کنونشن کریں جبکہ اسی دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے دفعہ 144 تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے ناظرین اکرام اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ پاکستان کے اندر موجودہ نگران سیٹ اپ کیا کہتا ہے اس کے اندر نگران حکومت کے پاس کوئی زیادہ اختیارات نہیں ہوتے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری اپنی برقرار رکھے عملی طور پر کتنی غیر جانبداری یہ برقرار رکھتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے اب اگر آپ کو یہ خبر ملے کہ پاکستان کے اندر نگران سیٹ اپ آ رہا ہے اور وہ الیکشنز کروائے گا اور اگر شریف خاندان کے فرد گھر کا فرد آ جائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا اب اس کے لیے قانون بھی بدلنا پڑے اور قانون بھی بدل جائے تو پھر آپ بتائیں پھر آپ مانیں گے کہ اپس میں اتفاق ہو جائے راجہ ریاض کا اور اپس میں اتفاق ہو جائے شہباز شریف کا ویسے شہباز شریف اور راجہ ریاض میں کیا اختلاف ہونا ہے کیونکہ راجہ ریاض نے شہباز شریف کی پارٹی کے ٹکٹ پر ہی تو الیکشن لڑنا ہے یہ خبر کہاں سے آئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب شریف خاندان کا کون سا فرد ہے شریف خاندان کے فرد کا نام ہے عساق ڈار عساق ڈار کون ہے عساق ڈار نواز شریف کے سمدھی ہیں یعنی نواز شریف کی سابزادی کی شادی عساق ڈار کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے رشتے دار ہیں اپس میں پھر عساق ڈار جانے والی حکومت کے وزیر خزانہ ہیں پھر عساق ڈار نواز شریف کے وزیر خزانہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے عساق ڈار کو پرائم منسٹر بنانا ہے نگران وزیراعظم بنانا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شریف خاندان کو یا ان کے فرد کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق اگلا الیکشن جیسے تم کروانا چاہتے ہو جس طرح کی پوسٹنز کرنا چاہتے ہو پھر یہ تو اخیر والی بات ہے یہ تو پاکستان کو واقعی ایک بنانا ریپبلک کے طور پر پیش کرنے والی بات ہے بہانہ کیا ہے بہانہ ہے ایکانومی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکانومیسٹ چاہیے عساق ڈار کتنا بڑا ایکانومیسٹ ہے یہ پاکستان نے پچھلے پندرہ ماہ میں یا ایک سال میں دیکھ لیا وہ ہوا جو میڈیا کے ذریعے بنایا گیا وہ ٹوٹ گیا اب یہ خبر کہاں سے آئی ہے یہ خبر آج شہباز رانہ نے اس حوالے سے دی ہے اور ایکسپریس ٹربیون میں اس خبر کو آج بریک کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ نون لیگ اسحاق ڈار کو نگران وزیر آزم بنانا چاہتی ہے نگران وزیر حکومت کو معاشی فیصلوں کے لیے با اختیار اسحاق ڈار کو نگران وزیر آزم بنانے پر غور اب اس حوالے سے کہا گیا کہ اقتصادی پولیسیوں پر چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہوئے ہیں تو اس پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا امکان ہے موجودہ قانون کے تحت نگران حکومت اہم پولیسی فیصلے کرنے کی مجاز نہیں ہے نون لیگ پولیسی تسلسل کے لیے اسحاق ڈار کو نگران وزیر آزم بنانے کی خواہا ہے حتمی فیصلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کے بعد ہوگا حفیظ شیخ کا نام بھی سامنے آ چکا ہے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ بنانا چاہتے ہیں پھر وہ اس وقت ڈپٹی پرائیم منسٹر بھی ہیں اس کو وہ نگران وزیر آزم بنانا چاہتے ہیں اور بہانہ کیا ہے بہانہ ہے معاشی پولیسیوں کا تسلسل اب اس سلسلے میں یہ قانون بدلنے جا رہے ہیں وہ کون سا قانون ہے اب ہوا یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 میں ترمیم پر غور کیا جا رہا ہے جس میں نگران سیٹ اپ کو معاشی فیصلے کرنے کا اختیار دیا جائے گا اور یہ الیکشن ایکٹ کیونکہ قومی اسمبلی سیکشن کے اندر ہے اور جب تک اس کا ٹینیور پورا نہیں ہوتا وہ اسمبلی چلتی رہے گی تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے قومی اسمبلی میں یہ جو سیشن ہے یہ پیش کیا جائے جس کے بعد نگران حکومت سیکشن 230 کے تحت روز مرہ کے معاملات میں شرکت کے فرائز سر انجام دے گی جو حکومتی امور چلانے کے لیے ضروری ہیں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی مدد کرے گی اور اپنے آپ کو ان سرگرمیوں تک محدود رکھے گی جو معمول کی غیر متنازے اور فوری نائیت کی ہوں یعنی آپ ان کو اختیارات دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک طاقت پکڑا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ استعمال نہیں کرنی وہ کیسے استعمال نہیں کریں گے اس کا تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ موجودہ قانون نگران حکومت کو فوری معاملات کے علاوہ بڑے پالیسی فیصلے دینے سے روکتا ہے اور یہ کسی ملک یا بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ بڑے بین الاقوامی مذاکرات میں بھی شامل نہیں ہو سکتے اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ یہ ایک لمبا چوڑا پروسس تیہ کیا جا رہا ہے ایک لمبا چوڑا ارینجمنٹ تیہ کیا جا رہا ہے مصطفیٰ نواز کھکر جو پیپرز پارٹی سے ہیں اور ابھی ان سے الگ ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ دار الحکومت میں انتخابات کے التوا کے حوالے سے سرگوشیاں اروج پر ہیں کچھ حکومتی تحادی بھی اس بے یقینی کی قیفیت کو ہوا دے رہے ہیں اگر آپ میں مہنگائی سے تڑپتی عوام کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو اس میں ملک کا کیا قصور ہے گلتوا کا بوجھ اٹھانے کی سکت اس لاغر آئین میں نہیں ہے اور نہ ہی اس نظام کے اندر موجود ہے یعنی اب وہ خدشہ کہ بعض معاملات کو لے کر تیاری یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کو لمبا کھینچا جائے گا اور لمبا کھینچنے کا ان کو کیا مسئلہ ہوگا جب ان کا اپنا بندہ شریف خاندان کا اپنا فرد نگران وزیراعظم ہوگا وہ تو کہیں گے کہ آپ نے چھ مہینے کا چھ سال بھی چلانا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ تو شریف خاندان کا وزیراعظم ہوگا نگران وزیراعظم تو وہ ہے نہیں نہ ہی وہ غیر جانب دار ہے وہ تو رشتے دار ہے ایک ایسا شخص جس کی سیاسی افیلیشن ہو سیاسی تعلق ہو وہ کیسے غیر جانب دار ہو سکتا ہے پاکستان میں تو جو غیر جانب دار لوگ لائے جاتے ہیں ان کی سیاسی وابستگیاں انہی کے ساتھ ہیں مسلم لیگ یہ ضرور بات کر رہی ہے کہ انتخابات میں تاخیر کا امکان نہیں ہے ان کے مطابق آئینی مدد پوری ہوتے ہی اقتدار سے علیدہ ہو جائیں گے یہ مدد پوری ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے آپ کو کہا گیا ہے کہ اب آپ علیدہ ہو جائیں دوسرا عمران خان نے اپنا ٹھکانہ تبدیل کیا ہے اور عمران خان اسلام آباد پہنچ چکے ہیں ان کی اہلیا بشرا بی بی بھی ان کے ہمراہ ہیں بیس سے زائد مقدمات ہیں اگلے دو سے تین روز میں جن میں انہیں پیش ہونا ہے کل انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے جیسے یا یا افریدی کی سربراہی میں ایک بینچ ہے جو کوئٹا والے وکیل کے معاملے کو دیکھ رہا ہے اس کے علاوے انصداد دہشتگردی کورٹ ہے جوڈیشل کامپلیکس پھر نیب کورٹ اور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگلے چند روز عمران خان کا ٹھکانہ زمان پارک کی بجائے بنی گالا ہوگا تو عمران خان اگلے چند دن بنی گالا میں گزاریں گے اب عمران خان کا اسلام آباد میں ہونا تین دن رہنا پھر یہ موجودہ فیصلے پھر ایک امریکی ڈیلیگیشن کا اسلام آباد میں موجود ہونا یہ بہت سی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس ہیں تو اگلے چند دن تھوڑے سے گیم چینجنگ بھی ہو سکتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا